نمسکار آج کا ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے یہ آپ کو اسکرین پہ میرا دیکسٹوپ دکھ رہا ہے اس کے بغل میں دیکھئے میں نے لیکٹوپ کو سٹ کر رکھا ہے اب ماؤس کو ذرا دھیان سے دیکھئے یہ میں دیکسٹوپ سے ماؤس کو کونے پہ لے کے گیا جیسے ہی یہاں پہ لائیا یہ آپ کے لیکٹوپ میں آگیا ہے اب میرا وہی دیکسٹوپ والا ماؤس جو ابھی تک دیکسٹوپ میں کام کر رہا تھا اب وہ لیکٹوپ کے لیے کام کر رہا ہے اب لیکٹوپ سے اگر میں ادھر لے کے جاؤں گا تو یہ دیکسٹوپ میں آ جائے گا وہی سے ماؤس اب آپ کے دیکسٹوپ کے لیے کام کر رہا ہے تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ آپ دو کمپیوٹر کو ایک ہی ماؤس سے کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور صرف دو ہی نہیں ہیں اگر آپ کے پاس چار کمپیوٹر ہیں تو چار کمپیوٹر کو بھی آپ ایک ہی ماؤس یا ایک ہی کی بورٹ سے استعمال کر سکتے ہیں اب چلیے پھر شروع کرتے ہیں ونڈوز ریلیٹڈ کنٹنٹ میں انٹرسٹڈ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا کنسیڈر کریے گا تو اس کام کے لیے ہمیں ایک سوفٹر کی ضرورت پڑے گی چلیے اس کو کھیچ کے لاتے ہیں آپ اپنے براؤزر پہ آ جائیے گا یہاں پہ مائکروسوفٹ ماؤس ویداؤڈ بارڈر لکھ کے آپ نے سرچ کر دینا ہے اب پہلا لنک جو ہے اسی کے اوپر آ جائیے ویسے میں نے یہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوا ہے چاہے تو آپ وہاں سے بھی آ سکتے ہیں آپ کی شودہ کا میں نے پورا دھیان رکھا ہوا ہے اب تھوڑا نیچے کریں گے پیج کو ڈاؤنلوڈ کا کڑک بٹن دی گے گا اس کے اوپر کلک کریے کھٹ سے کلک کیا اور کھٹ سے آپ کی فائل داؤنلوڈ ہو جانی چاہیے اگر نہیں ہو رہی تو دو جہا سیکنڈ کا انتظار کریے وہ دیکھئے بس ڈاؤنلوڈ ہوئی گئی ہے اب چاہے تو یہاں سے اوپن کر لیجے نہیں تو براوزر مہودے کو ہٹائیے سائیڈ اور یہ جو ہے آپ کی ڈاؤنلوڈ والے فولڈر میں آ گیا ہوگا جہاں پہ بھی آپ کی فائلیں ڈاؤنلوڈ ہوتی ہیں کمپیوٹر میں رائٹ کلک کریے اس کے اوپر اور انشٹال کا اوپسن دیکھے گا اسی کے اوپر کلک کرنا ہے یس پہ جیسے کلک کریں گے یا رن کے لیے پوچھ رہا ہے بھی اور یہ اس کی کچھ ٹرمز اور کنڈیسن ہے اس کو رفا دفا کرتے ہوئے نیسٹ پہ کلک کریے اور اسے ایکسپٹ کر کے اسٹال اور یس پہ آپ نے کلک کرنا ہے کافی چھوٹا سا سافٹر تھا تو چھوٹے ہی سمیں میں اسٹال بھی ہو گیا ہے فینس پہ کلک کرتے ہیے آپ کے سامنے چالو ہو کے آ جائے گا یہاں پہ آپ نے اسکپ کے اوپر کلک کرنا ہے اور ایک بار یس کے لیے پوچھے گا تو یس پہ کلک کر دینا ہے اب پہلا کام تو یہ ہو گیا آپ کا دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ جس کمپیوٹر کو آپ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس والے کے ساتھ میں اس والے پہ آئیے اور سیم سافٹر کو ڈاؤن لوڈ کر کے اسی طریقے سے اوپن کر لیجے جیسے کہ ہم نے یہاں پہ اس میں اوپن کر لیا ہے تو یہ آپ کے دو کام ہو گئے اب اگلا سٹپ پہ آپ بڑھیں گے اس کے لیے آجائیے اس سافٹر کے آئی پی سیٹنگ میں اس والے میں بھی آ جانا ہے میں آپ کو ایک ساتھ دو دو کمپیوٹر نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن دو دو کمپیوٹر پہ ایک ساتھ آپ کام کرتے ہوئے چلیے ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہاں پہ سٹارٹ بٹن میں آئیے یہاں نوٹ پیڈ اوپن کر لیں گے ہم کیا کرنے والے ہیں کچھ چیزیں اپنی نوٹ پیڈ میں سیو کر لیں گے اس کے لیے آپ جو ہے پھر سے سٹارٹ بٹن پہ آنے کے بعد سیٹنگ میں آئیے سیسٹم میں آئیں گے سب سے نیچے آپ کو about دکھے گا اس کے اندر آ جانا ہے about میں آنے کے بعد آپ کو یہاں سے اپنے کمپیوٹر کا نام لینا ہے یہ ہے ہمارے کمپیوٹر کا device name اس کو سیلیکٹ کر لیجے لکھنے والا کام بلکل مت کریے گا کہ یہاں سے دیکھ دیکھ کے وہاں لکھیں کیونکہ یہ ایک بھی سپیلنگ گڑ بڑ ہو جائے گی تو کنیکشن بنے گا نہیں پھر فائدہ ہوگا نہیں پھر آپ کہیں گے کہ یہ تو کام بام کرنی رہا ہے اب یہ نام یہاں سے ہم نے کوپی کر لیا اب نوٹ پیڈ میں آئیے یہاں پہ پیسٹ کر دیجے تو دھیان سے سننا پہلے نمبر پہ آ گیا آپ کے اپنے کمپیوٹر کا نام ٹھیک ہے اس کے بعد اس پیس ڈال دینا ہے نام ڈالنے کے بعد اس پیس ڈال دیا اب کیا کرنا ہے سیٹنگ کو کلوز کر دیجے اس کا کام ہو گیا ہے سٹارٹ بٹن پہ آئیے اور یہاں پہ نوٹ پیڈ نہیں اس بار cmd لکھئے کمانڈ پرو موٹ دیکھے گا اسے اوپن کر لینا ہے یہ کمانڈ پرو موٹ آ گئی ہے میں اس کو تھوڑا سائیڈ کرتا ہوں تاکہ ہم اس پہ اچھی طریقے سے کام کر پائیں اب بہتر ہو گیا یہاں پہ لکھئے ipconfig کافی آسان ہے اس میں ٹینسل لینے والی بات نہیں ہے بلیک سکرین دیکھ کے کنفیوز مت ہونا ہے اب یہاں پہ آپ کو تھوڑا کنفیوزن ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کئی لوگ کے کمپیوٹر میں ایک سے زیادہ ip4 کے ایڈرز دیکھ رہے ہوں جیسے کہ میرے والے میں ہی دیکھ لیجئے نیچے کچھ الگ دے رکھا ہے اوپر کچھ الگ دے رکھا ہے اور بڑی مہربانی کی بات یہ ہے کی تیسرے نمبر پہ بھی ایک الگ سا دے رکھا ہے اب ان تینوں میں سے دو نکلی ہوں گے ایک کام کرے گا کون سے والا کام کرے گا اس کو پہچانا کافی سیمپل ہے بس چھوٹکیوں کا کام ہے آپ چیک کریے آپ کے کمپیوٹر میں جو انٹرنیٹ چل دا ہے وہ کس لیکے سے چل دا ہے وائی فائی سے چل دا ہے یا انٹرنیٹ کی تار سے چل دا ہے اگر وائی فائی سے چل دا ہے تو یہاں پہ وائی لیس آئی لین اڈاپٹر جو دکھ رہا ہے اس کا آئی پی فار اٹھا لینا ہے اور اگر تار سے چل دا ہے تو ایتھرنیٹ والے کا اٹھا لینا ہے اور جو لوگ کے کمپیوٹر میں ایک سے زیادہ کنیکشنز ہیں تو انہیں تو معلومی ہوگا کون سے والا سے انٹرنیٹ چل دا ہے اس کا اٹھا لیجے گا تو جیسے کی میرے کمپیوٹر میں یہاں پہ وائی لیس چل دا ہے تو آپ کو یہاں پہ وائرلیس والے کا آئی پی فور یہ ایڈریس اٹھانا ہے ٹھیک ہے دیکھئے اس کو اتنا سیلیکٹ کر کے کنٹرول سی دبائیں گے تو یہ کوپی ہو جائے گا اس کے بعد آپ اپنی نوٹ پیڈ والی فائل میں آئیے وہی ایڈریس کو پیشٹ کر دینا ہے تو اب آپ کی یہ لیسٹ ہو گئی تھی اس کے بعد انٹر مارکے ایک دوسری لائن میں آجائیے دوسری لائن میں کیا لکھنا ہے آپ کو دوسرے والے کمپیوٹر کا نام اور پھر اس کا آئی پی ایڈریس اب وہ آپ دوسرے والے کمپیوٹر سے دیکھ دیکھ کے مٹ ٹائپ کرنا آپ ای میل کر کے وہ نمبرز مانگا سکتے ہیں جیسے کی میں نے یہاں پہ اس طریقے سے مانگا رکھا ہے مینور ٹائپ کرنے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے ایک آدھ سپیلنگ غلط ٹائپ وائپ کر دی تو کام بنے گا نہیں تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں فٹ کر دیا ہے تو آپ کنفیوز انفیوز مات ہونا اس والے کمپیوٹر میں جیسے میں کام کر رہا ہوں تو اس والے کمپیوٹر کا نام پہلے دوسرے والے کا بعد میں سیم فارمولا وہاں پہ بھی آپ نے کوپی کرنا ہے اس کے بعد فائل پہ آئیے گا اور سیب ایزے کا اپسن دیکھے گا اس پہ کلک کر دینا ہے آپ نے اور اس فائل کو سیو کرتے سمیں ایک جو نام رکھنا ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے ایکس لے کے جیرو تک کی انٹی ڈال دی جائے گا مطلب نو کے بعد جیرو اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے چھے لکھ دینا اور اس کے بعد یہاں پہ ٹی ایکس ٹی لکھ دینا ہے اور یہاں پہ ٹیکسٹ ڈاکیمنٹ سیلیکٹ ہونا چاہیے اور ٹیکسٹ نہیں آل سیلیکٹ کر لیجے اور سیو پہ کلک کریں گے جیسے ہی سیو پہ کلک کریں گے آپ کے ڈیکسٹوپ پہ ایک فائل آ جائے گی ٹیکسٹوپ پہ فائل تب ہی آئے گی جب آپ نے یہاں پہ ٹیکسٹوپ پہلے سے سیلیکٹ کر رکھا ہوگا تو میں نے سیو کرتے سے میں ٹیکسٹوپ تو سیلیکٹ کر ہی رکھا تھا چلی ٹھیک کہ ٹیکسٹوپ پہ ہماری فائل آ گئی ہے اب ان نمبرز کو آپ نے کوپی کر لینا ہے اور کہاں پہ ڈالنا ہے وہی آپ کے جو سوفٹر میں میں نے یہ سیٹنگ اوپن کروائی تھی کچھ اچھر دیکھ رہتے ہیں ہمیں جنے بھایا تھا ان کی جگہ پہ ان کو ڈال دینا ہے اب یہ جو ہے اسے آپ کلوز کرتے ہیں اس فائل کا جو نام ہے اس کو آپ نے یہاں سے کوپی کر لینا ہے اور یہ نام بھی ہمیں کہیں پہ ڈالنا ہے کہاں پہ ڈالنا ہے یہاں پہ اس سوفٹر کے مین پیج میں آئیے گا یہاں پہ سو ٹیکسٹ پہ کلک کرنا ہے اور کچھ اچھر پہلے سے لکھے ہوں گے ان کو دفع کر کے اپنے والا نمبر یہاں پہ ڈال دینا ہے جو کی چھے تک کا تھا اور سیم کام آپ دوسرے والے کمپیوٹر میں اب تک کر رہے ہوں گے اس کے بعد آپ جرہ نیچے دیکھیں لوکل مسین دکھ رہا ہوگا اور اس کے بغل میں ایک بلیک کمپیوٹر سا دکھ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کریے نام ڈالنے کے لیے پوچھے گا نام آپ نے کیا ڈالنا ہے جو آپ کے دوسرے والے کمپیوٹر کا نام ہے صرف نام ڈالنا ہے اس کا ایڈرس و ایڈرس مت پکڑیے گا تو یہاں سے میں نے نام کٹ سے کوپی کر لیا اور اس والے کمپیوٹر کے اندر یہاں پہ آکے اس کا نام ڈال دیا اب باقی چیز میں آپ کو کیمرے بھی دکھا دیتا ہوں دیکھئے میرے اس والے کمپیوٹر کی سیٹنگ کچھ اس طریقے سے ہے اور یہ آپ کے دوسرے والے کمپیوٹر کو میں اب دکھا رہا ہوں اس میں کی سیٹنگ کچھ اس طریقے سے ہے تو میں نے آپ کو یہ live examples بھی دکھاتی ہیں یہاں پہ میں نے سارا سیٹ اپ اس طریقے سے کیا ہے یہاں پہ اس طریقے سے کیا ہے تو آپ یہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں میرا پہلے والا کمپیوٹر ہے جو کہ یہاں رکھا یہ دوسرے والا ہو گیا اور اس کے اندر بھی آپ کو فوٹو میں بھی دو کمپیوٹر دکھ رہے ہوں گے فوٹو میں ابھی آپ کا میرا پہلے والا کمپیوٹر یہ ہے جو کہ آپ کا یہاں پہ ہونا چاہیے ادھر ہے نا یہ اس والے بغل میں ہے اس والے کمپیوٹر کا نام یہ ہے والا کمپیوٹر اور یہ جو میرا دوسرے والا کمپیوٹر ہے وہ اس طرف ہے اس طریقے سے آپ نے یہاں پہ بھی سیٹ اپ کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں اب آپ نے اپلائی والے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے اپلائی والے بٹن پہ جیسے ہی کلک کریں گے آپ کا یہاں پہ کنیکٹنگ ہول لکھا ہوا آ جائے گا اور یہ اب آپ کے کمپیوٹر میں کنیکشن بننے کی پوری تیاری ہونے لگ رہی ہے اور دوسرے والے کمپیوٹر میں بھی ایک کام کریے اپلائی کے اوپر کنیکٹ کر دی کلک کر دیجئے اور اس کے بعد دونوں کمپیوٹر میں ہینڈ سیکنگ اور کنیکٹڈ کنیکٹر لکھا ہوا آ جائے گا اس کا مطلب آپ کا کام بلکل لوہا ہو چکا ہے ابھی آپ کو دو ماؤس دکھ رہے ہیں دیکھئے گا میں لائیو لکھا رہا ہوں آپ کو جیسے اس والے کو اس والے میں لے کے آ ہوں گا تو وہ والا ماؤس اب اس میں آ کے مل گیا ہے اب کتمیلا کے کہانی یہ ہے کہ دونوں کا ماؤس ایک ہی ہے اس والے مِं جائیں گے تو اس والے میں آپ کا وہی ماؤس کام کرنے لگے گا ٹھیک��ہة یہ دیکھئے کام کر رہا ہے اور اس والے میں آگائے تو ہمارا یہ وہاں کام کررہا ہےEncoter، اس والے میں آئیں گے تو آپ کا کی وڈڈ بھی اسی کمپیوٹر کے لیے کام کرے گا اور اس والے میں آئیں گے تو آپ کا کی وڈڈ بھی اس والے کمپیوٹر کے لیے کام کرے گا باقی آپ نے اگر لائک سبسکرائب نہ کیا ہو کوئی ویچار ہوگی رہا ہو تو آپ جرور کر لیجے باقی دھیان رکھیے اپنا جائے ہند جائے بھارت